میں تو یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کو بلکل تسلیم نہیں کروں گا میں نکلوں گا اپنی قوم کے اندر میں تو ہمیشہ میں تو میری تو کوئی باپ پولٹیکس میں نہیں تھا میرا کوئی رشتدار یا کوئی میں پولٹیکل فیملیز تو تھا نہیں میں نے تو شروع کی عوام کے اندر نکل کے چودہ سال مزاق اڑتا رہا تھوڑے سے لوگ تھے میرے ساتھ اور کرتے کرتے اللہ کا کرم ہے کہ ایک دن اللہ نے عوام کے دل میری طرح موڑ دی ہے اور ایک دم پبلک آنی شروع ہو گئی اور ابھی جو میں اس کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ ابھی جو ہمارا یہ پریڈ گورنمنٹ میں اسلام آباد میں جلسہ ہوا ہے میرے خاندہ ملک کی تاریخ میں اتنے بڑی ایسے پبلک نہیں نکلی تو میں تو پبلک نہیں مجھے لے کے آئے ہیں پبلک کے ساتھ ہی میں نے آنا ہے میں نے اس لیے شاید ہی پاکستان میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ جب انہوں نے وہ عدم اعتماد میرے اوپر یہ لے کے آئے تو میں نے اپنی اسیملی ڈیزولف کر دی اپنے آپ کو ڈیزولف کر دیا اور عوام کے پاس میں نے کہا لوگوں کے پاس جاتا کہ الیکشن کروائیں فیصلہ کر لیں الیکشن سے الیکٹ کریں لوگوں کو یہ کیا طریق ہے جی پیچھے سے مل کے کوئی باہر سے کونسپرنسی پیسے دے کے کوئی ادھر خرید کے اور جناب آپ وزیراعظم بان گئے یہ کونسی جمہوریت ہے کسی نے اتنی لمبی سٹرگل نہیں کی کہ کسی نے بائیس سال اپنی زندگی کے نہیں گزارے سٹرگل کر کے آخر میں کامیاب ہونا تو میں تو سٹرگل کے اوپر یوز ٹو ہوں میں تو اب ایک سٹرگل کے لیے تیار ہو گیا ہوں میں نے تو اب پبلک میں نکلنا ہے اور میں نے سٹرگل کرنی ہے میں آج اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں یہ امپورٹڈ حکومت جو لانے کی کوشش ہو رہی ہے پرسوں سنڈے کو آپ نے سب نے عشاء عشاء کے بعد آپ نے سب نے نکلنا ہے اور ایک زندہ قوم کی طرح اتجاج کرنا ہے پرامن اتجاج کرنا ہے میں پھر سے کہتا ہوں کبھی بھی آپ نے اتجاج میں توڑ پھوڑ اور کچھ تصادم نہیں کرنا پرامن اتجاج لیکن آپ نے بتانا ہے کہ دیکھیں آپ نے اپنی فیوچر کی حفاظت کرنی ہے آپ نے اپنی جمہوریت اپنی سوورنٹی کی حفاظت کرتی ہے اپنی ازادی کی حفاظت کرتی ہے یہ جو باہر سے امپورٹ کر کے سازش کر کے اور ضمیر خرید کے یہ ڈراما جو ہو رہا ہے آپ نے اس کی پروٹیسٹ کرنا ہے یہ آپ کا فرض ہے موسیقی موسیقی